احساس ہوا اس وگن کی عورت ساتھ سے آٹھ ساتھ کے قریب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے امام والی مقام کا بشمنہ ذکر کیا جاتا اور پھر کربلا کی داستہ سنا دی جاتی ویچ کا یہ جو منظر تھا اس کو غائب کر دیا حالانکہ اگر اس منظر کو بیان کیا جائے تو اس منظر میں آپ کو وہ نظارے دیکھنے کو ملیں گے کہ سیدنا صدی کے اطور خدبہ دیتے وہ کن کو دائیں اور بائیں بٹھائے کرتے تھے اگر آپ وہ منظر کو دیکھیں کہ جب مدینہ شریف میں شور بپا ہوا کہ یہ جو کنیزیں آئیں ہیں جو مال غریبت آیا ہے فارس سے جس میں شہزادیاں ہیں لگتا ہے عبداللہ بن عمرسن کا نکاح ہوگا اور فاروق کے آدم شہزادے سے اپنے شہزادے سے ان شہزادے کا نکاح کریں گے اور یہ مدینہ میں شور مجھ گیا سیدنا فاروق کے آدم نے سب کتلف فرمایا بلہا ہاں اس کا نکاح شہزادے سے ہوگا تو پھر یہ منافقین کہنے لگے دیکھا اپنے بیٹے کو شہزادہ کہہ لے پھر فرمایا شہزادہ کون ہے فرمایا شہزادہ تو حسین کسی ورور زمین پر وہ کون ہو سا ہے تو اگر پھر یہ منظر دیکھیں تو عثمانِ غنی کتنا کچھ دیا کرتے تھے عثمانِ غنی اپنے سار بٹھائے کرتے تھے ہر اعتبار سے تو اسی طرح یہ ساری زندگی پر دیکھی جائے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے امامے سے ان کی جھدے سافت کیا کرتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ جب یہ تشریف فرماد ہے اپنے گھر میں بیٹھے تھے زین العابیدین آئے نابی نہ ہوگئے تھا آخری عمر کی دروازی کے آواز کو شاگر سے مجھے کون آیا مولا حضور زین العابیدین آئے آپ قدموں میں گر گئے مولا بتایا نہیں اولادِ رسول آئے گئے یہ کس نے کہا کہ اہلِ بیت اور صحابہ الگ ہے سب سے میرے سپونسپ کو پلیئر کریں اہلِ بیت اور صحابہ کیوں الگ ہے کیا حسین اور حسن صحابی نہیں اس مسئلے کو سمجھیں یہ سازش کی جا رہی ہے کہ اہلِ بیت کو جدا کیا جا رہا ہے اور یہاں جو میں نے آئیت بڑی اس آئیت میں اہلِ بیت ہے کون حضور کی ازواجِ متحارات میں یہ اہلِ بیت میں شامل ہے اب میں اس آئیت کا سیدھا سا ترجمہ کرتا ہوں اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کو پاک کر دے ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک و صاف کر دے اب یہاں پر وہابی اطراز کرتے ہیں والا رب نے فرمایا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے ان کو پاک کر دے ان سے گندگی کو دور کر دے تو کیا وہ ناپاک تھے ایک اطراز نہیں کرتے یعنی کہ ناپاک تھے تب ہی تو ان سے گندگی کو دور کیا گیا اس پر ہم نے بڑا آسان سر جواب دیا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کیلئے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا ہے تو کیا بندہ نماز میں کھڑا کسی غلط راستے پر فرمایا کیا کسی غلط راستے پر کھڑا گا نہیں وہ سیدھے راستے پر ہے تو کہا یہ کیا ہے وہ لائے یہ دوام کے لئے دعا کر رہا ہے تو کہا وہ بھی اسی طرح گندگی سے پاک تھے اللہ تعالی نے قیامت تک کیلئے دوام کا فرما دیا اور اس کے اندر حضور کی ازواج بھی شامل ہے کیونکہ یہ آیت کا جو پچھلے سے خطاب ہے نا یہ جو آیت کا اصل خطاب وہ حضور کی ازواج سے یا نیسا اے نبی کی ویڈیو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو یہ خطاب پچھلے سے چلا آ رہا ہے تو اہلِ بیت میں حضور کی ازواج بھی شامل ہے اور حضور کی اولاد بھی شامل ہیں پھر اب آیت مباحلہ کو جو لوگ بیز بناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے حضور کی اور بیٹیاں نہیں ہیں کیوں کیونکہ جب آیت مباحلہ ہوئی تو حضور ایک ہی بیٹی کو لے کر گئے اور کسی کو لے کر نہیں گئے حسن کو لے کر گئے حسید کو لے کر گئے اور مولا علی کو لے کر گئے اور کسی بیٹی کو لے کر نہیں گئے اب ہمارے یہاں اتنا علم کا فقدان ہے کہ آج لینے لوگ یوگیو پر آگئے ہیں لوگ ان کو سن کر آ کر ان کی باتوں میں آ کر چلے جاتے ہیں اولاً تو یہ ایسے لوگوں کو سننا نہیں چاہیے جو ہمارے اپنے لوگ ہیں جو سیل عقید ہیں انہی کو سننا چاہیے جو فکر امام اہل سنت کے کائی ہے باقی تو پھر بندہ عام بندے کا کام ہی نہیں ان کو سنے اب یہاں پر وہ لوگوں کے اندر یہ بابلہ کرتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ آیت جب نازلی دس ہجری تھا اب اس کو تاریخ کے اعتماد سے سمجھیں حدیث کے اندر اگر کئی ٹکرا ہوا جائے تاریخ میں کئی ٹکرا ہوا جائے تو اس کی مطابقت حدیث اور قرآن سے دیکھیں اگر حدیث اور قرآن اس کی مطابقت کرے گا تو تو ٹھیک ہے اگر حدیث اور قرآن کے خلاف جائے گی بات اور جمہور کے مذہب کے خلاف جائے گی تو ہم اس بات کو چھوڑا دیں یہ اصول یاد کرتا اب ہوا کیا یہ دس ہجری کی بات تھی حضور کی پیری بیٹی کا وصال ہوا دو ہجری میں بدر کی جب جنگ مسلمان لڑکر آ رہے تھے حضرت رکعیہ بھی انتقال کرتے ہیں اس کے بعد ام کلسم خبی وصال ہوئے ام کلسم سے کوئی اولاد نہیں تھی اور حضرت رکعیہ سے ایک بیٹا تھا وہ بھی چھ سال کے ورے مرگے نے آنکھ میں چونچ مادری جیسے وجہ سے انتقال کر گیا اور سیدہ زیند تھی جو حضور کی بڑی بیٹی ان کا ایک بیٹا ایک بیٹی اور ایک بیٹا چھوڑی شور میں انتقال کر گیا تھا اور ان کی ایک بیٹی مولا لی کی بیلی بھی نہیں ہے حضرت امامہ اب یہ بھی آٹھ ہجری میں انتقال کر گئی وہ ساتھ ہجری میں امہ کلسم بھی انتقال کر گئی حضور کی حیاتی میں حضور کی تین بیٹی انتقال کر گئی اب اس کے تین سال کے بعد آئے تو مبہرہ ناظر تو بتائیں اگر میں کسی سے پوچھوں کہ آج جن کا یہاں اس سال کے ساتھ کی محفید ہے ساکر میں گولا کہ آپ کے والد کو نہیں آئے اس محفید میں تو وہ کہیں گے ہیں ہی نہیں تو آئیں گے پاس تو جب وہ ہوتی اور نہیں آتی تو سوال تھا جب وہ تھی نہیں تو آتی پاس ہے